سروکار آپ بدل سکتے ہیں تو یہاں چناؤں کی بات نہ کر کے یہاں ایک چرچہ کا مدہ اور گرم ہے وہ ہے آنے والی فروری میں دس سے بارہ فروری کو ہونے والی انبیسٹر سمیٹ پہلے بھی سمیٹ ہوئی ہیں اور سرکار کے مطابق بڑی سنکھیا میں لوگوں نے نیبیز بھی کیا اور اس نیبیز کا فائدہ اتفرس کی جنتہ کو بھی ہوا ہے اس بار ہی بڑا لچھ رکھا گیا ہے دس لاکھ کروڑ کا لچھ رکھا گیا ہے کہ اس بار دس لاکھ کروڑ کا لچھ پورا ہوگا اور اتنے کے نیبیز آئے گا اتفرس اتفرس کی طرف اگرسر ہو جائے گا جس کے لئے ایک الگ پتکتہ کے تحت یہاں پر کام کیا جا رہا ہے کہ اب یہاں پر نیبیزوں کو لبھانے کے لیے اتفرس سرکار کے منتری اور ادھیکاری بڑی سو کا دورہ کر رہے ہیں وہاں روڈسو نکال رہے ہیں اور روڈسو نکالنے کے ساتھ سر جو وہاں کے نیبیزک ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ اتفرس کی طرح نیبیز کے لئے بہتر ہے اور جانکاری کے مطابق سویڈن سے بیس یار کروڑ کا جاپان سے پانچ یار کروڑ کا کناڑا سے دس یار کروڑ کا نیبیز کی پرستاؤ آ چکے ہیں اور ان پر ایک اپچارت محل لگنی باقی ہے یہ پرستاؤ پرٹکسک چھٹر میں سے بھی آئے ہیں یہ پرستاؤ سواس سیواؤں میں آئے ہیں یہ پرستاؤ بڑے بڑے اور دھرگ مال کی روپ میں بھی آئے ہیں اور یہ پرستاؤ خاد پرستانسکرنل بیبھاگ کے لئے بھی آئے ہیں تمام طرح کی نیتی ہیں اور نیتیوں پہ سرکار لگاتار کام کر رہی ہے اب سرکار کا کہنا ہے کہ اگر نیبیزک کو لانا ہے تو ایک بہتر پہل کرنی ہوگی جس کے لئے یہاں پر کچھ سمی پہلے ایک لوگو بھی جاری کیا گیا تھا اور ساتھیں ساتھ نیبیز سارتھی نامک ایک پورٹل بھی اتابری سرکار دورہ شروع کیا گیا جس پہ آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی اور سنگل وینڈو سسٹم کے تحت اتابریس میں نیبیزکی بیوستہ کی جارہی ہے میں نے آپ کو اتایا کہ دس لاکھ کروڑ کا یہاں پر جو نیبیز ہے اس کی ایک لچھ رکھا گیا ہے اور یہ لچھ اگر پورا ہو جائے گا تو نیستی روش اتابریسکی چھبی اور اسٹیتی دونوں سے دلے گی تو کئی نہ کئی یہ بیوستہ بھی ہے کہ لوگوں کو یہاں روزگار ملے تو کئی نہ کئی یہاں اتابریسکی سرکار بہتر کر رہی ہے اور بہتر کرنے کے تحت یہاں پر لگاتا ہے اتابریسکی سرکار کی جو منتری ہے وہ بینیسوں کا دورہ کر رہا ہے جیسا کہ ہم نے سویڈنگ گتا ہے وہاں پر اتابریسکی سرکار کے دو منتری پیڈ اوڈی منتری جنرل پرسار اور ادھوگیق منتری نند گپال گپتہ نندی وہاں گئے تھے اور وہاں پر انہیں پندرہ ہزار کروڑ کا اور بیس آر کروڑ کا وہاں پر نیویس کی چرچہ ہوئی ہے جاپان سے الگ سویڈن سے بیس آر کروڑ اور کناڑا سے پندرہ ہزار کروڑ کی نیویس کی پیستاؤ آ چکے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لہو لہو بابن دیش ہمارے انیویسٹر سمیٹ میں آئیں گے اور نیویس کریں گے اور جو کھاکا سرکار نے تیار کیا ہے اتپریس کی دسا اور دسا دونوں کو بدلنے کے لیے وہ سرپریسٹر یہاں پر ثابت ہو جائے گا اور یہ انیویسٹر سمیٹ اور یہ انیویسٹر سمیٹ اپنے آپ میں ایک اعتحاسک سمیٹ ثابت ہونے والی ہے الگ یہاں پر کبل نیویسوں کو بلائے نہیں جا رہا ہے بلکہ بریسوں میں بھی روڈسوں کی جا رہا ہے بریسوں میں بھی نیویسوں کو لبھانے کا یہاں پر بیچار کیا جا رہا ہے پریاس کیا جا رہا ہے کس طرح سے ہم لوگوں کو نیویس کے لیے آکرشت کریں کس طرح بھارت کا ڈنگ کا پورے بشت سمیٹا بھی بجائے اور ساتھی سار اتپریس کا بھی پہ جائر سی بات ہے اتپریس کا جو جنسنکیا ہے بیوستہ ہے اور اکنومی ہے وہ کئی نہ کئی دیش میں ایک میرپور بھومی کا رکھتی ہے کئی نہ کئی اس کو دیکھنا بھی ضرور ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے سمیہ میں اتپریس کی دسا دسا ساری بجلی جائے تو کئی نہ کئی یہ بھی جروری ہے جو سمیٹ ہیں اس طرح کا نیویس آنا بہت جروری ہے اور سائر اسی لیے یہاں پر بہتر پہل کرتے ہوئے کیبل کیبل انیویسٹر سمیٹ نہیں کرا جا رہی بلکہ اتپریس سرکار کے منتری اڈکاریوں کو بیڈیس دوروں پر بھیجا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ وہاں جائیں وہاں پر روڈ سو کرے نیویسوں کو کا ماحول بنائے اور ان کو بتائیں کہ اتپریس انکل نیویس کے لیے کس طرح بہتر ہے اتپریس میں ان لوگوں کو یہاں پر لاب ملے گا تو کہیں نہ کہیں یہاں پر جو ایک چرچہ ہے نیویس کو لے کر وہ بہت میٹ پورن ہیں حالانکہ بیبچ سرکار کے انیویسٹر سمیٹ کو ہمیشہ آڑو ہاتھوں لیے رہتا ہے اور بیبچ کہتا ہے کہ سمیٹ ہوتی ہے نیویس کی بات بھی ہوتی ہے پر نیویس آ کر جاتا کہاں ہے یہ سمجھ نہیں آتا تو سرکار کہتی ہے کہ آپ درادل پہ اترئے اور درادل پہ اتر کے آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ کہاں کہاں نیویس آیا کہاں کہاں پھیٹری لگیں کہاں کہاں کس جگہ پہ کیا کیا کام ہوگا آپ کو جانکاری مل جائے گی اگر آپ کیمل بیٹھے رہیں گے تو آپ کو جانکاری نہیں مل پائے گی کہ ہم اتر پڑیس میں کیا نیویس آیا اتر پڑیس کتنی تیجی سے اتر پڑیس بننے کی طرف اگر سر ہے اگر اس نیتی کے بات کرے تو اتر پڑیس سرکار جو یوگی سرکار کا پہلا کارکال اس کارکال میں بھی یوگی سرکار نے دو سمیٹ کرائی حالانکہ کورونا مہمارے کی چلتے اتنا جارہ سکریتہ اتنا جارہ کام نہیں پائے اتنی کی امید جتا ہی جاری تھی اس سمیہ اس لیے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم کو بہتر کرنا ہے تو ہم کو پہلے مہماری بچانا بھی اور ساتھی سار یہاں پر جونڈا بھی ہے ہمارے سار مہمار جوڑ چکے ہیں ہمارے سار پرسان مصرہ بیجی پر پچھ رکھیں گے ربین پجاب سے بھائی سپا پربکتہ گروپ پچھ رکھیں گے اور پربکتہ آپ کے روپ میں ہمارے ساری محمد تکیوہ پر پچھ رکھیں گے آپ سبھی مہماروں کا بہت سوالت ہے تو یہاں پر پہلے سوال تو پرسان مصرہ جی سے رہے گا پرسان جی یہاں پر سمیٹ ہونے والی دس سے بارہ فروری دویارت تیس میں اور ایک الگ خاکہ تیار کیا گیا ہے سرکار دوارہ دوسرے کارکال میں یوگی سرکار پہلے سار سکری ہے اور یہاں پر منتری عدی کاری گئے ہیں روڈس سے نکالنے کے لیے اور کہا جا رہا ہے کہ سیڈن جاپان اور تمام دیسوں سے پرستاؤ آ بھی چکے ہیں کہیں سے بیس یار کروڑ کہیں سے پندہ یار کروڑ کہیں سے پانچ یار کروڑ پرستاؤ آ چکے ہیں اور دس لاکھ کروڑ کا یہاں پر لچھ رکھا گیا ہے کس طرح کہیں یہ لچھ رکھا گیا ہے اور روڈسوں کے مادہم سے نیویسکوں کو بلانے کا کام کیا جا رہا ہے اور سرکار کے جو منتری عدی کاری ہے وہ سمیت سکری روپ سے بیرسوں میں روڈسوں کر رہا ہے بہتر پردیس کے لئے موسیقی 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 رہا ہے نیویسوں کو لبانے کا پریاس کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سیڈن جاپان اور کناڈا وہاں سے نیویس کے پیسٹاو بھی آ چکے بابندیس کتر پیسٹاو بھی چکے ہیں اور تسلا کرو کا لچھا رکھا گیا ہے جی ربن بھائی جنب بھائی جی ایک ایک انروز کے ساتھ اپنی باتیں کم گا کیونکہ مجھے بیچ میں کوئی نیٹ ہو گئے گا بھارتی بھارتی جرتا پارٹی کے دور اچھا ٹھیک ہے کیونکہ یہ بہت مہت موڑ ویشہ ہے پہلے ٹپڑی تو یہ ہے کہ یہ ایک چونہوی پروپوگنڈا ہے اور جنتہ کی گاڑی کماری کو بیجیسوں میں لٹایا جا رہا ہے اس کو بتانے کے لیے میں آپ کو تتھ بھی دوں گا اتر پردیش میں آپ تک تیر انیویسٹر سمیتھ ہوئی ہیں 2018, 2019, 2022 میں 2018 میں انیویسٹر سمیتھ ہوتی ہے اور ماننی مکمانتری جی کہتے ہیں کہ چار لاکھ اٹھائیس ازار کروڑ روپے کا انیویسٹمنٹ آیا اور اگر آپ کو یاد دلا دیں اس سمیتھ جو ہمارا بجٹ تھا اتنا ہی تھا چار لاکھ اٹھائیس ازار کروڑ روپے تو دو ازار انیویسٹر 2018 کی انیویسٹر سمیتھ میں مکمانتری جی کے انیویسٹر اتنا انیویسٹمنٹ بھارت میں اتر پردیش میں ہوا جتنا ہمارا بجٹ تھا اس کے آگے بھی انہوں نے کہا کہ پانچ سو کمپنیوں نے کیا ہے اور چھالیس لاکھ لوگوں کو روزگار ملا ہے اب آپ نے کہا تھے کہ گراؤنڈ لیول پہ جا کے خوش لیجئے تو یہ گراؤنڈ لیول پہ ہم لوگ تو خوشتے رہتے ہیں میڈیا کا کام بھی جا کے خوش لیں وہ پانچ سو کمپنیاں کہاں ہیں وہ چالیس لاکھ لوگوں کا روزگار کہاں ہے اور چار لاکھ اٹھائیس ازار کروڑ روپے کہاں ہیں دوسری انیویسٹر سمیتھ میں آ جائیے اس میں بتایا گیا ایک ایک اکھبار بتاتا ہے کہ 67,000 کروڑ کا انویسمنٹ ہوا کہاں پر ہوا اب آتے ہیں ابھی جو جون میں انویسٹر سمیتھ ہوئی جس میں پردان منتری جی سوائم تھے اور ان کے اپسٹھیت میں کہا گیا 2,000 پروجیکٹ ہیں اور 75,000 کروڑ روپے جو انویسمنٹ ہے تو اگر اتنا سو آگیا ہوتا ہے ان تین انویسٹر سمیتھ میں تو اتر پردیس جو وشو کا ساتما جنسنکیا کی ساب سے ساتما دیش ہے تو گریبی یہاں سے میٹ گئی ہوتی اب آتے ہیں جو ہم کو مونگیری لال کے سپنے دکھائے جا رہے ہیں 2023 گلوبل انویسٹر سمیتھ کے نام پہ ابھی دلی میں ایک کٹن ریزر سمار ہو ہوا جس میں مانی مکمتری جی تھے اس میں 43 دیش کے رازدود آئے تھے اور 13 دیشوں کے اور دوگیگ وکاس منتری آئے تھے انویسٹر ڈیولیپنٹ میریسٹرز بھی آئے ہوئے تھے اب آپ بتائیے کہ جو بھارت سے باہر کے دیش بیدیشی دیش ہے جو بھارت میں انویسٹیمنٹ کریں گے وہ ریکارڈ لے کے کریں گے ریکارڈ کیا انٹرنیشنل ریکارڈ کیا بتاتا ہے کہ گلوبل پروبرٹی انڈیکس میں ہم 107 دیشوں میں 62 نمبر پر ہیں کیونکہ یہ جو 43 دیش کے رازدود آئے تھے ان پیرامیٹرز کو دیکھیں گے ورڈ پریس فریڈم پہ ہمارا نمبر 180 دیشوں میں 150 ماں ہے اور ہمارا بھارت کی جو جی ڈی پی ہے پوری دنیا کی جی ڈی پی میں دس ملو دو ایک پرسنٹ ہی کنٹریبیوٹ کرتی ہے ان کو کیا فائدہ ملے گا یہاں انویسمنٹ کرنے سے اب آئیے جب انویسمنٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا مین پاور اپلپد ہے کی نہیں تو یہاں پر جو انویسمنٹ ریٹ ہے وہ بتاتا ہے کہ 8 پرسنٹ ہے پھر وہ جو ہمارے ماں انویسمنٹ کرے گا وہ مال یہی سے خریدے گا وہ جو بتاتا ہے کہ یہاں پر انفلیشن ریٹ 6 پرسنٹ ہے ان پیرامیٹرز کو وہ دیش بھی دیکھیں گے اب اس کے بعد آتی ہے جس پردیش میں آپ انویسمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں ہمارا پردیش اتر پردیش یہ جب 43 دیش کے رازدو تھے ان کو بھی معلوم ہے کہ اسی اتر پردیش کے دو کیندریے گریہ راجمنٹریوں کے اوپر ایف آئی آر ہے ایک کیندریے گریہ راجمنٹری کو پھرار گوزت کر دیا اور برطمان سرکار ہی جو ہے برطمان سرکار کی ریپورٹ دوسکر میں بچوں کے خلاف اپراد میں دنگوں کے معاملے میں ہم نمبر تین پر ہیں پھر اینہ چار برطمان آکڑے بہت نیچے ہیں اور یہاں پر آسی کروڑ لوگوں کو راشن دیا جا رہا ہے تو وہ آکڑا کیسے بھوکمڑی کی آکڑوں میں 147 نمبر پہ ہیں اور اور ہمارے پردان منتری خود کہتے ہیں ہاں کہ ہم نبی کروڑ لوگوں کو کھانا اپلت کر آ رہے ہیں ہمارے موک منتری جی کہتے ہیں کہ کورنا کے ٹائم میں پچیس کروڑ کی آبادی میں سے پندرہ کروڑ لوگوں کو ہمیں کھانا دینا پڑا ٹھیک ہے تو پھر تو یہ آکڑے تو انڈیکس یہ آکڑے یہ آکڑے یہ آکڑے یہ آکڑے یہ آکڑے جو وہ ہے ستیتہ وہ کہاں تک صحیح ہے یہ آکڑے یہ آکڑے یہ آکڑے جو صحیح ہے کہ نہیں تو بھارت سرکار جانے کیونکہ انڈیکس انٹرنیشنل لیبل پہ جاری ہوتے ہیں لیکن دو آکڑے ایک ہمارے پردان منتری جی نے دیا ہے ایک ایک آکڑا ہمارے مکمتری جی نے دیا ہے پردان منتری جی کر رہے ہیں تو آپ کے مطابق تو آپ کے مطابق بہتر نہیں ہے کیا آپ اب نیویش کے لیے بہتر ہے گراؤنڈ ریپورٹ آپ کو بتا دے رہا ہوں میں اتتر پردیش میں چار پرمک پوائنٹ ہیں او دو گک اچھا ایک تو گیڑا ہے جو مکمتری جی کا شہر ہے ایک بھی ایک بھی انڈسٹری لگی ہو تو آپ بتا دیجئے دوسرا لکھنو ہے لکھنو میں دو عوضوں کی چھتر آتے ہیں سروجنی نگر اور سنڈیلا ایک بھی فیکٹری لگی ہو تو بتا دیجئے تیسرا کانپور جو ایک دم کولیپس کر چکا ہے چوتھا NCR میں نویڈا اور گریٹر نویڈا یہاں پر ہمیں بتایا گیا تھا فیلم انڈسٹری لگی گی بہت بڑے لگے گی ایک چیز یہ بتاتے ہیں کہ سیمسنگ کا اسیمبلنگ پوائنٹ فیکٹری لگی ہوئی ہے تو یہ جو چار اور دو کی کینڈر ہیں یہاں پر ایک بھی فیکٹری بتا دے لگی ہوئی ہے ابھی کہیں گے کیا کاریڈور بن گیا کیا کاریڈور بن گیا جہاں بنا تو بتائیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کہ روڈسو کرائے جا رہے ہیں بریلیس میں جا کر یہاں کے جو منتری ہیں اور دھکاری وہ گئے ہیں اور روڈسو کے مادم سے نیویس لانے کی بار کہی جا رہی تمام طرح کے پستاؤ آ چکے ہیں اتبری سرکار کے لیے نیویس کے لیے کیسے جکتے ہیں ان روڈسو کو ان یاتراؤں کو ان دوروں کو اچھا آپ کو وہ انفرسیکشن اولیب کرانا پڑھے گا وہ ستھائی دینی پڑھیں گی جس سے منٹینیشنل کمپنی جہاں آئے گی وہ اپنا پروفٹ کمانے کے لیے آئے گی آپ سے اس کو کوئی حمدردی نہیں ہے اسی لیے منٹینیشنل کمپنی جو اکروس جا رہی ہیں چائنہ کہ جہاں سے وہاں جہاں سے سب سے زیادہ کرونا شروع ہوا اس سب کے بعد بھی چائنہ نے جو ہے ایشیا میں سب سے زیادہ انویسمنٹ اپنے لیے سب سے زیادہ ایف ڈی آئی جو ہوا ہے وہ چائنہ میں ہوا ہے انڈیا میں چائنہ میں ایف ڈی آئی آپ نے دیکھا تھا کاری بار جب کرونا شروع ہوا تھا تو بہت سے لوگ دگت جہاں بہت ایکنومکس جو بہت اچھا بولتے ہیں وہ کہنے لگے یہ ہمارے لئے بڑی اچھا وجیٹی ہے کہ چائنہ میں کرونا پھیلے اب لوگ انڈیا میں انویس کریں گے اور انڈیا جو ہے ایسیا کے گروت کا کے لیے انجن بن جائے گا جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوا اس کرونا کے دوران ہماری جی ڈی پی گر گئی مائنس میں چلے گئی اور چائنہ کی جی ڈی پی چائنہ کی جی ڈی پی چلتی رہی کیسی بات کر رہا ہے چائنہ آن سے لوگ ڈاؤن لگا ہوا رات تک کی بھائی لوگ ڈاؤن لگا اس کے بعد بھی چائنہ کی گروت پہ زیادہ فرق نہیں پڑا اس کے بعد بھی چائنہ نے منیج کر لیا چائنہ بہت بڑی اکنومی ہے وڈ کی دوسرے نمبر کی بڑی اکنومی ہے اور اس کے جو اس کا جو وہ ہے وہ بارہ ٹریلینڈ ڈالر کے اس پاس اکنومی ہے اس کی اس کے بعد بھی اس کی گروت رہی فائی پرسنٹ کے اس پاس رہی اور کرونا کے بعد اس نے منیج کی آپ نے آپ کو لیکن ہمارے ہاں مائنس ٹونٹی فور چلی گئی تھی آپ نے دیکھا تھا ایک قوارٹر میں ٹونٹی ون دی قوارٹر ون میں تو مائنس ٹونٹی ون تا چلے گئی تھی کروت اور جو ہماری کروت کبھی جب کانگریس سرکار ہو گئی تھی منہون سرکار ہوتی تھی نائن پرسنٹ پہ پہنچ گئی تھی تو نائن سے مائنس ٹونٹی ون ٹونٹی ون مائنس ٹونٹی ایٹ پرسنٹ ٹھو گیا تو یہاں پہ جو ہے آپ ہم صحیح سے چیزوں کو مائنس نہیں کر پائے اور سمجھ نہیں پائے کہ بھئی ہم ایک گلوبل اگر وڈ ایک گلوبل ویلیج بن گیا ہے تو سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دیش میں کیا ہو رہا ہے اگر لوگ یو پی میں آئیں گے تو وہ دیکھیں کہ یو پی کے اندر انفرار سٹریکچر کیسا ہے یو پی کے اندر بجلی چوبیس گھنٹے آتی نہیں ہے تھی سب سے بڑی بات تو یہ ہے اسی بات ہے کہ یو پی کے اندر روڑ کیسی ہیں روڑوں پہ گڑھا ہے آئے دن ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے تیسی بات یو پی میں لائن آرڈر کیسا ہے کوئی ادیوپتی اگر بزنسمن یہاں آتا ہے پیسے والا ہے کہیں اس کا اپران ہو جائے یا اس کے ساتھ کوئی وعدات پیش ہو جائے اس کے امپلیس وعدات پیش آئے تو ایک اور ذمہ دار ہوگا اگر آپ دیکھئے تو اتر پردیش میں قانون وستہ بھی پچھلے کئی سالوں سے لگاتار خراب ہوتی چلی جا رہی ہے ایوین نمہیلاؤں کے ساتھ دوشکرم تھانے کے اندر تک ہوئے ہم نے یہ بھی دیکھا ہو جائے کیے ہو جائے گا کیا آپ نے کہا نا ادیوپتیوں کا اپران ہو جائے جب آپ کے یہاں اتر پردیش میں لگاتا ہے پچھلے پاس سال میں کتری ادیوپتیوں کا اپران ہوگا تک ہی بھائی یہ بتا دی جہاں کرائیم کے آکڑے جو لگاتا بڑھ رہے ہیں اور جس طرح سے یہاں پہ آرداتیں ویش آ رہی ہیں تو لوگ تو ڈرتے ہیں نا کتنے آپ بھارت کے اندر یوپی میں کتنے بہنلاو کے ساتھ عدکار ہوئے کتنے مردر ہوگئے کتنے لوگوں کے آردات لگاتا دیکھنا ہے آپ کی گومتی نگر جیسے گومتی نگر میں آپ کو بتاؤں گا میں پورے انڈیا میں گھوما ہوں اور میں شرینگر میں بھی گیا تھا شرینگر میں وہاں رہا بھی ہوں میں نے وہاں بہت خوبصورت مکام دیکھے اور بہت پیارے مکام میں نے دیکھا ہے کہ یہاں شرینگر کا کاریگر اتنا اچھا ہے اتنا اچھا لگڑی کام کرتا ہے اتنا اچھے مکام مناتا ہے میں جب میں نے وہاں پتا کیا چلا کہ نہیں یہ لوگ لگناو سے اور یوپی سے لوگ آئے تھے یہاں کے اتنا پردیش کے کاریگر ہیں اور وہاں کشمیر کے لوگ پورے سیزن ویٹ کرتے ہیں اتنا پردیش کے کاریگر آنے کا اور وہ جاڑے میں کام نہیں کراتے وہ جو گرمیاں آتی ہیں وہاں پہ تو اتنا پردیش سے جب ان کا ورکر آتا ہے جب کاریگر آتا ہے تو کشمیر میں کام ہوتا ہے اور یہی میں نے دیکھا دوبائی وغیرہ میں بھی جو دوبائی کی بڑھلی کے خوبصورت بننی اس میں یوپی کے لوگوں کے بڑا بڑا سیئی ہو رہا ہے ان کا جو ہنر وہاں دکھتا ہے اور مہاراست میں بھی جو کاریگر آنے بڑے بڑے اس میں یوپی کے لوگ لگے ہوئے ہیں گجرات کی قنومی کو چنانے والے گجرات کے اندر جو کاریگروں میں مزدور لگے ہیں زیادہ یوپی کے ہیں تو یوپی کے مزدوروں کا یوپی کاریگروں کا یوپی کے ٹکنیشنلوں کا تو ہاتھ چھونا چاہئیے اچھا یو پی کے لوگوں کے بارے میں سوچا نہیں مجھے بڑا برا لگ ہی بار میں نے مہاراش میں دیکھا میں ٹیکسی میں جب بھی جاتا تھا کوئی ٹیکسی کرتا تھا ہر ڈرائیور سے پوچھتا تھا کہاں سے یو پی سے کہاں سے یو پی سے جہاسی سے بھی نور سے ہے اچھا ایتا مرادہ باس اچھا 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 تو یہ بڑا درباگ ہے کہ ہم یو پی کے لوگوں کو یو پی میں کام نہیں دے پا رہے کرونا کے بعد دیکھ جس طرح سے گجراہ سے مہاراج سے پنجاب سے ہریانہ سے چاروں طرف سے مزدور آئے اور انہوں نے کہا تھا ان مزدوروں کے اسکلز کو ہم یوز کریں گے اسکل انڈیا سے یوز کریں گے یہ باہر کہیں جائیں گے یہاں فیکٹری لگائیں گے اگر انہوں نے دوزاٹھارہ میں انفیس میں سمیٹ کری دی تو دوزاٹھارہ سے لے کر دوزاٹھ انیس بیس تک ان کو انفراسٹرکچر کھڑا کرنا چاہیے تھا کہ مزدور جوار ان کو استعمال کر لیتے لیکن جو مزدور بیچارے پیدل آئے کرونا کے دوران ان کو لے کرنے کے لیے بسے آگئے آپ ہی لو بھگایا ہیں وہاں سے دلی سے ارے ہم تو وہ ہمارے پاس وہ ٹویٹ رکھا ہوا ہے یوگی جی کا جس میں انہوں نے بقاعتہ لکھا ہے کہ بسے لینے آئیں گی مزدوروں کو یوپی باورٹر پر ویٹ کریں گی ٹویٹ میں رکھا ہے کہ میں رکھا دوں ابھی آپ کو جس میں انہوں نے یوگی جاندی جی خود ٹویٹ کیا ہے تو ہم مزدوروں کے لیے بسے کھڑے لیے آپ بول لیتے ہیں کہ نہیں بھئی آپ چاہیے یوپی ہم تو بیوستہ کر رہے ہیں ہم نے بیوستہ کی لیے منیش سوڈیا جی کے ویڈیو آئے تھے جب کرونا چللا تھا بقائدہ منیش سوڈیا جی ایرونگ گیجیوال جی ہمارے لیڈر وہاں بورڈر پر تھے لوگوں سے ہاتھ جوئے کہہ رہے تھے کہ آپ رہیے ہم آپ کو کھانا کھلایا ہے اور اس کی نیوز جو پتیسٹر چینلز ہیں ہم نے دکھائی ہے کہ آپ آنی پارٹی جو کہہ رہے ہیں اس نے واقعی میں کیا ہے ہم نے وہاں آٹوڑکشن ڈائیور کو پانچ ہزار روپہ مہینہ دیا ہے ہم نے ہم مزدور کرنے والے کسٹرکشن انڈسٹری میں جو کام کر رہا تھا اس کو کئی مہینہ تھا پانچ ہزار روپہ مہینہ دیا ہے آپ آنی پارٹی نے کرونا میں جو کام کیا ہے ڈلیلی کے اندر وہ پورے دیش کے لیے مزدور بن کے پیش آیا ہم نے کسی سے کوئی وہاں سے نہیں رہانے کے لیے یہ مزدور پسپشن ہے یہ بی جے پی دورہ گریٹ کیا گیا ہے اور انہی مزدوروں کو یوپی میں جو آئے تھے ان کو بیچاروں کو مزدوری نہیں ملی اور ان کو لینے کے لیے بسے گجرات سے مہارات سے بسے لے کے آئیں اور بھر کے انہی مزدوروں کو لے گئیں یوپی کے لوگوں کا ٹیرنٹ نہیں یوز کر پائے یوپی کے لوگوں کے ہاتھوں میں بھگوان بستا ہے وہ اتنے اچھے کاریگر ہیں اتنے اچھے مزدور ہیں اتنے اچھا کام جانتے ہیں کہ دوربھاگ ہے کہ ہمارے سرکاریں اس کو نہیں پہچان پا رہی ہیں اس کو بنی پا رہی ہیں صرف لوگوں کو یہ لڑانے میں لگ رہتے ہیں رائنیتی کرتے ہیں دھرم کی جاتی کی اسٹی پسند بیس پسند کی اور جیتنے میں صرف رائنیتی کے لیے کام ہو رہا ہے لوگوں کے لیے کام نہیں ہو رہا ہے بجے پی تو پڑی بن نہیں ہے بہت جانتے ہیں آپ کو کام ہم نہیں کرتے ہیں آپ کی کارون بیوستہ بڑی آیا ہے یہاں کے کاریگر پیوگ نہیں کر پاتے ہیں وہاں جا رہا ہے ہونا کچھ نہیں ہے ان کا کہنا ہے ربین بھائی بھی بول چکے ہو تاکی بھائی بھی بھانو بول چکے ہیں کہ ہونا جانا کسے نہیں گھومنے گئے وہاں پر ابھی ہمارے ربین جی نے کہا کہ ہم لوگ کام کے نام پر جانتا کے پیسے کو اڑا رہے ہیں جب سپا کی سرکار ہوا کرتی تھی تو جو اسٹھتی اتر پردیش کی تھی کہ سہی پہی میں لوگ کھنکے لگاتے تھے جانتا کا پیسہ سہی پہی میں بھائن کر طریقے سے اڑایا جاتا تھا دو سو کرون تین سو کرون چار سو کرون روپے اڑایا جاتے تھے اچھا بھارتی جانتا پارٹی کی سرکار میں سہی پہی کے نام پر کھنکے لگا جانے کا کام نہیں کیا جا رہا ہے بھارتی جانتا پارٹی کے سرکار میں اس دیش کے اس پردیش کے گھاہوں کے گریب کا چنٹن کرنے کا کاری کیا جا رہا ہے پنڈیت دین دیال جی نے جو سپنا دیکھا تھا کہ انتیم پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہمارا جو انتیودے کا لچہ ہے اس لچہ کو انتیس پرکار ساکار کر پائیں گے اس لچہ کو لے کر کے بھارتی جانتا پارٹی آدھا یہ ہوگی آدھا یہ پردان منتری جی لگاتار کار کر رہے ہیں سماجوالی پارٹی کی جب اتر پردیش میں سرکار تھی تو انہوں نے اتر پردیش میں روزگار کیا تحقیق اثر کیوں نہیں پیدا کیے پرشاہد مشرا جی بتائیے اتر پردیش کے اندیو کیوں کو آپ کیوں پریشان کر رہے ہیں جی اسٹی کے نام پہ اگر آپ کو اندیو کی اتنی چکیوہ ہے آپ اتنا اندیو کی صحیح کرانا چاہتے ہیں بہت سے انویسمنٹ لے کے آ رہے ہیں سماجد کر رہے ہیں اتر پردیش کے لوگوں کو آپ جی اسٹی کے نام پہ اوپر آپ گھمرا کر رہے ہیں جی اسٹی کی نام پہ اس طرح سے جی اسٹی کے نام پہ انہوں کا دوہن کی جا رہا ہے انہوں کو پریشان کی جا رہا ہے تیکس سور بہت جا رہا ہوں تزام بھائی بولی آپ اپنے ہی اپنے اپنے پردیش کے ویسائیوں کا سمال لگر پا رہے ہیں انہوں کا خیال لگر پا رہے ہیں آپ اپنے دیشوں سے آکے انویسمنٹ لگے آ رہے ہیں وہاں اپنے دیش کے لوگوں کو اپنے پردیش کے لوگوں کو خیال کر لیے آپ کے پردیش کے جو دیو پتی ہیں جو کار کھانے لگا رہے ہیں جو کان کر رہے ہیں ان کا جو خیال لگ لیے ان کو آپ جیسٹی کے نام پہ پیس کے نام پہ ایکسائیس کے نام پہ اس کے نام پر ابھی میں اس کی بھی بات کہتا ہوں ابھی دو چار پاس دن پہلے جیسٹی کے نام پر جو بات کہہ رہے ہیں اس میں ہم لوگوں نے بھی طرح چنتن کیا کہ اس بکار کیسی باتیں آ رہی ہیں تو پورے باجار میں کہیں ایک آدھ لوگ پورے بیپاریوں میں بیابت ہے جیسٹی کو لے کے گیٹر شٹر ڈاؤن لوگ کارے گیٹر شٹر ڈاؤن جیسٹی کو فارم ہوتا رہے ہیں لوگ دکھانے بند کر کے بھاگ رہے ہیں شٹر ڈاؤن کر رہے ہیں لوگ آپ نے اپنے آپ کے جسٹی کٹر کے شکر پہ آپ ایڈواز میں جیسٹی نہیں لے رہے ہیں لگنوں کے بڑے بیپاریوں کے لگنوں کے بڑے بڑے بیپاریوں کے لگنوں کے بڑے 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 بیوپکیوں کے لگنوں کے بڑے 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 بسکار منڈال پہ آپ نے جیسٹی کا چھاپا بارا اور کہا جدری مٹھا ہے یہ طریقہ ہوتا ہے موسیقی 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 ہم نے ایک شو نہیں کریں گے چاپ دیا پیپر میں چاپ دیا اور زمین میں کچھ بھی نہیں ہوا مشریبہ جو آپ نے انفیسی سمیڈی دوزارہ میں کہاں کٹنے دو لگ گئے چلیے کیمرہ لے گے آپ گورو جیسے گئے تو کیمرہ لیجئے اور چلیے میرے رات دکھائیے کھاکا مادمی پارٹی کو جنتاں نے نکال دیا ہر وقتی کو دوکری مل جانے چاہیے پچیس سال کی سرکار کے بعد بجرات میں جنو لنے گئے یہاں پر بولنا ہے کہ میں چھمکے لگایا جا رہے تھے ہم نے چھمکے لگوا آتے ہیں اگر لیمیز کلا رہے تو کیا در دو رہا بھی آپ کو ڈانس تو نہیں کرانا سار پرثم جو یہ ہے آپ مریادیت بھاشا بھولنے کا پرسکشن بھارتی جنتا پارٹی کے پردوکتاؤں کو دیا جاتا ہے تو ایسا بھول رہے ہیں وہ سب سے پرسکت بھارتی جنتا پارٹی والا سے کہہ دیجئے میں نہیں بولاتا تو بیچ میں نہ بولیں بول نہیں پائیں گے اور رہی بات کوئی بھی محسوں کا کارکرم ہوتا ہے تو دو رکبر محسوں کے نام پہ جو اندیر ہوت ہوئی ہے اس کا دیں گے اور یہ بات سننے کے بجائے جو جنتا کے لیے بات کہی جا رہی ہے جو ترکپون بات کہی جا رہی ہے ان کے آنکڑوں کے کہی جا رہی ہے کہ چلہ کے دبانا کیوں چاہتے ہیں بات سننے پہلے اب سی ام آئی کہتی ہے ایک بڑی سنسطہ ہے جو ادھوگے سے جڑی ہوئی ہے وہ کہتی ہے کہ لگ بگ لگ بگ تیرسٹھ ہزار بیاپار کینڈر بند ہو گئے ہیں جس سے جڑے ہوئے ایک لاکھ ساٹھ ہزار لوگ ون پوائنٹ سکس کروڑ لوگ بے روجگار ہو گئے ہیں اس کے جمہدار کون ہے تو کیا اور آپ کہتے ہیں کہ ابھی سب سے درو کلپنا سوچ لیجئے اس سال اتر پردے سرکار کا بجٹ تھا چھے لاکھ پندرہ آجار کروڑ کا اب یہ کہتے ہیں دس لاکھ آجار کروڑ ہم لے کے آئیں گے مطبع اپنے بجٹ کا ڈیڑھ گنا یہ باہر سے لے کے آئیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے پردیش میں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں آپ اپنے پردیش میں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اور اگر آپ نے کیا تو آپ کی چھے سال کی سرکار ہیں تو ایک ایک فیکٹری کا نام بتانا چاہیے ان کو کہ ایک فیکٹری لگی ہے جو کسی کی میں لگیا ہوئی ہے اب ان کیوں فیکٹریوں کے لگتی ہیں ان کے رادکار بتاتے ہیں جمہ کشمیر کے جمہ کشمیر کے پورا راجپال بتاتے ہیں یہ اڈاڑے اپنی فیکٹری جمہ کشمیر میں لگانے کے لیے دو دو کروڑ پر پر پیشکس دے رہے تھے تو جب ان کے ماں جب یہ ایک کاری پیدی ہے تو کہے کوئی کہے کوئی آ کے یہاں پر انویسمنٹ کرے گا اور دوسری بات یہ ہے جو آپ تک انویسمنٹ تھا اگر یہ انویسمنٹ گراؤنڈ لیول پر تھا تو آپ نے بہت سا ایک اکباروں میں بھی گیافت چھپوائے ہیں چین کا اپنی بھی چھپوائے دیا ہے اپنی وکاس میں تو جتنے جتنے پیسے جو دو ازار ٹیارہ کا گلوپل سمیت تھا دو ازار انیس کا گلوپل سمیت تھا دو ازار بائیس کا گلوپل سمیت تھا اس کا ریپورٹ اکباروں میں کیوں نہیں جاری کرا دیا فوٹو کے ساتھ میں کہ یہاں یہ فیکٹری لگی ہوئی ہے اتنے لوگ امپلائی ہو گئے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر گلوپل سمیت کے نام پر ہمارے پیسوں کو جا کے باہر کھٹ کیا جگہ گا ابھی ایک ریپورٹ آئی ہے میکسکو سے آپ نہیں بتا پائے ہمارے ہمارے ڈیٹی مینیسٹر جو ہے میکسکو گئے ہیں پائسہ لانے کے لئے ہماری ڈیڈی پی کا ایک بٹا تین میکسکو کی ڈیڈی پی ہے اور میکسکو گئے پائسہ لانے کے لئے کیا بجا کی بہت ہے یہ جس کے پاس ڈیڈی پی ہمارے ہم سے 30% کم ہے وہ ہم کو پائسہ دے گا یہاں پر چرچہ تھی انبیسٹر سمیٹ کے لئے ایک الگ طرح کا خاکہ تیار کیا گیا ہے خاکے کے تحت یہاں پر اتفرے سرکار کے منتری اور ادھیکاری بریش دوروں پر ہے وہاں پر روٹسوں کے مادیم سے نیویسکو کو بتا رہا ہی کس طرح اتفرے نیویسٹ کے لئے سب سے بہتر ستھان ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سویڈن جاپان اور کناڈا سے کروڑوں کے پرستاو بھی آ چکے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ باون دیس اب اتفرے میں نیویس کرنے کے لئے تیار ہے اور نیویس کرنے جا رہا ہے اور اس کے لئے ایک پوری سرچنہ تیار ہونے والی ہے دس سے بارہ فروری کو انبیسٹر سمیٹ جب اتفرے میں ہوگی اب آنے والے سمیہ میں کتنا پرستاو آئیں گے دس الہ کروڑ کا لچ پورا ہوگا کی نہیں ہوگا اور انبیسٹر سمیٹ سے کیا کچھ لاب ہوگا اتفرے کو اتفرے کی جنتہ کو وہ تو آنے والا بکت بتائے گا پر اتفرے کو یہاں پر اتفرے بنانے کی جو پہل یوگی سرکار کر رہی ہے وہ کابلی تاریف ہے اب دھراتل پر کس طرح کام ہوگا بہتر پریاس کس طرح ہوں گے اور کس طرح لوگ اتفرے کو اتفرے میں تبدیل کر پائیں گے یہ تو بھویسٹر کے گھر میں نیت ہے پر یہاں پر کام کرتے رہی ہے اور دوروں کے مادیم سے یہاں پر روڈسوں کے مادیم سے نیویس کرنے کی بات کہی جا رہی ہے سائر دس لاکھ کرولوں کا وہ آکڑا اگر چھو لیں گے تو اپنے آپ میں اتحاسی ہوگا اور جہاں اتحاس بنتا ہے تو بہاں سرچنائی ویڈلتی ہے اور بدلاؤ بھی ہوتا ہے تو آج کی چرچہ میں اتنا ہی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار